پنجاب کی معیشت پر کربوں روپے کا نقصان کا خطرہ منٹلانے لگا پنجاب میں تیس سے چالیس لاکھ ملازمتیں ختم ہونے کا خطشہ تیس لاکھ افراد فوری بیروزگار ہوں گے انیس فیصد متوسط تب کا بھی خطے غربت کی لکیر تک بہت جائے گا حکمتی ریپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سیمنٹ اور سریعے کے علاوہ تمام میٹیریر پر ویدھولڈنگ ٹیکس ختم فری گز یا فری مرد با فٹ کی بریاد پر فکس ٹیکس لاغو ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ ایتھارٹی کی کم لاغت گھروں پر ٹیکس 90 فیصد تک کم کر دیا گیا سرمایہ کاری اور تعمیرات پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آڈیننس کی منظوری دے دی زخیرہ اندوزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اب ہوگی تین سال کی قیر زبط شدہ سامان کا پچاس فیصد جرمانہ ہوگا ملازمین کی بجائے مالکان کے خلاف کارروائی ہوگی وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آڈیننس کی منظوری دے دی آڈیننس کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوگا یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان پیکچک کا آغاز چینی ارسٹ ککنگ آئل ایک سو پچانوے چائے آٹھ سو تریانوے روپے کلو ملے گی بیسن کے قیمت ایک سو چالیس خجور اسی چاول کے قیمت ایک سو سولہ روپے فی کلو مکر وفاقی وزیر حماد ازر کہتے ہیں سب سٹی کے لیے حکومت نے پچاس ارب روپے دیئے نارووال میں وزیرعالہ پنجاب کا شاہانہ پروٹوکول اٹھارا گاڑیوں کے ساتھ احساس سینٹر پہنچے ایک کلومیٹر تک راستوں کو مکمل سیل کر دیا گیا عثمان بوزدار نے دس منٹ میں احساس سینٹر کا موائنا کیا اور واپس ربانا لوگوں کو امدابی رقم لینے کے لیے صبح سے لائنوں میں لگنا پڑا وزیرعالہ کے ترجمان ندیم افزلچن مختیارہ کو سامنے لے آئے وزیرعالہ کے ترجمان کا کہنا ہے وزیرعالہ کے ترجمان کا لیگ ہونا تشویش ناکھ ہے ملک بھر میں سخت لوگ ڈاؤن مساجد میں نمازی جوہاں کے اجتماعات نہیں ہوئے صرف عملے کو اجازت دی گئی سندھ میں تمام کاروباری مراکس بند رہے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید گیارہ اموات تعداد ایک سو پینٹیس ہو گئی پاکستانی وارث کو شکست بھی دینے لگے سترہ سو پینٹسٹ افراد صحتیاب ہو چکے حافظہ بات میں چار اور مردان میں تبلیغ جماعت کے پچاس غیر ملکی صحتیاب کرونا کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئے گی وارث اپنے اصلاف چھوڑ کر جائے گا وزیرخار جا شاہ محمد قریشی کی گفتگو کہتے ہیں کرونا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا گووننٹس کا انداز تبدیل ہو رہا ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے میں دس ہزار بستروں کی آئسولیشن مراکز بنانے کا فیصلہ کہتے ہیں کرونا کے کیسز بڑھ رہی ہیں چھوٹے شہروں میں سپریے کے لیے وزیر بلدیات کو کہہ دیا ہے وزیرعالہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی امواد پر افسرگا وائرس کا شکار افراد کے جلد سے ہتیابی کی دعا کہتے ہیں ذریعہ مبادلہ اور چیریٹی کے ذریعے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے والوں کو کبھی نہیں بھول سکتے کرونا وائرس سال لوگ ڈاؤن اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب میں پیشنا ہوئے لوگ ڈاؤن ختم ہونے تک محلت مانگ دی اتاولہ کارڑ نے تحریری جواب جمع کراتیا مریم مورنگ زیب کہتی ہیں چینی اور آٹا چوری عمران خان کی پکڑی گئی نیب میں تلوی شہباز شریف کی ہو رہی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب اٹیس کروڑ ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی پنجاب کے بعد سندھ حکومت کا بھی رمضان بچت بازار نہ لگانے کا فیصلہ سبائی وزیر زراد اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ رمضان بازار لگانے سے عوام کا حجوم بڑھ جائے گا کرونا وارس مزید پھیلنے کا خطشہ ہے پی آئی ای املہ بغیر ویزا خصوصی پرواز لے کر منچسٹر ائرپورٹ پہنچ گیا برطانی انیگریشن حکام نے عملے کو تیس ہزار پاؤنڈ جرمانہ کر دیا سٹیشن مینجر نے ائرپورٹ پہنچ کر موفی نامہ جمع کر آیا جرمانہ ماف کر آیا بادلوں کے ایک اور ایننگز لاہور گجرہ والا کاموں کی سرگودہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش گندم کی تیار فصل کو نقصان کوئیٹا اور گردنوا میں بھی مزلہ دار بارش اور یالاباری موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا اور باروب آواز منفرید انداز قوالی کی دنیا کے شہنشاہ قواب عزیز میاں کا آج اٹھتر وان یومیں پیدائش قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجہ تاری کر دیتی پنجاب کی معیشت پر کربوں روپے کا نقصان کا خطرہ منٹلانے لگا پنجاب میں تیس سے چاریس لاکھ ملازمتیں ختم ہونے کا خطشہ تیس لاکھ افراد فوری بیروزگار ہوں گے انیس فیصد متوسط تب کا بھی خطے غربت کی لکیر تک بہت جائے گا حکمتی ریپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجات سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام میٹیریر پر ویدھولڈنگ ٹیکس خاتم فری گز یا فری مرد بافٹ کی بریاد پر فکس ٹیکس لاغو ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کی کم لاغت گھروں پر ٹیکس نووے فیصد تک کم کر دیا گیا سرمایہ کاری اور تعمیرات پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آڈینٹس کی منظوری دے دی زخیرہ اندوزی کرنے والے ہو جائیں ہو شیار اب ہوگی تین سال کی قیر زب شدہ سامان کا پچاس فیصد جرمانہ ہوگا ملازمین کی بجائے مالکان کے خلاف کارروائی ہوگی وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آڈینٹس کی منظوری دے دی آڈینٹس کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوگا یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان بیکچ کا آغاز چینی ارسٹ کوکنگ آئل ایک سو پچانوے چائے آٹھ سو تریانوے روپے کلو ملے گی بیسن کے قیمت ایک سو چالیس خجور اسی چاول کے قیمت ایک سو سولہ روپے فری کلو مکر وفاقی وزیر حماد ازر کہتے ہیں سب سٹی کے لیے حکومت نے پچاس ارب روپے دیئے نارووال میں وزیراعلا پنچاب کا شاہانہ پروٹوکول اٹھارا گاڑیوں کے ساتھ احساس سینٹر پہنچے ایک کلو میٹر تک راستوں کو مکمل سیل کر دیا گیا اسمان بوزدار نے دس منٹ میں احساس سینٹر کا موائنہ کیا اور واپس ربارا لوگوں کو امدابی رقم لینے کے لیے صبح سے لائنوں میں لگنا پڑا وزیراعظم کے ترجمان ندیم افزلچن مختیارہ کو سامنے لے آئے وزیراعظم کے ترجمان کا کہنا ہے وزیراعظم کے ترجمان کا لیگ ہونا تشویش ناکھ ہے ملک بھر میں سخت لوگ ڈاؤن مساجد میں نمازی جوہاں کی استعمال نہیں ہوئے صرف عملے کو اجازت دی گئی سندھ میں تمام کاروباری مراکز بند رہے کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید گیارہ اموات تعداد ایک سو پینٹیس ہو گئی پاکستانی وارث کو شکست بھی دینے لگے سترہ سو پینسٹ افراد صحتیاب ہو چکے حافظ آباد میں چار اور مردان میں تبلیغ جماعت کے پچاس غیر ملکی صحتیاب کرونا کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئے گی وارث اپنے اصلاف چھوڑ کر جائے گا وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کی گفتگو کہتے ہیں کرونا نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا گورننس کا انداز تبدیل ہو رہا ہے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا صوبے میں دس ہزار بستروں کی آئسولیشن مراکز بنانے کا فیصلہ کہتے ہیں کرونا کے کیسز بڑھ رہی ہیں چھوٹے شہروں میں سپریے کے لیے وزیر بلدیات کو کہ دیا ہے وزیر آزم دنیا بھر میں پاکستانیوں کی امواد پر افسردہ وائرس کا شکار افراد کے جلد سے ہتیابی کی دعا کہتے ہیں ذریعہ مبادلہ اور چیریٹی کے ذریعے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے والوں کو کبھی نہیں بھول سکتے کرونا وائرس سار لوگ ڈاؤن اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب میں پیشنا ہوئے لوگ ڈاؤن ختم ہونے تک محلط مانگ دی اتاولہ تارڈ نے تحریری جواب جمع کراتیا مریم مورنگ زیب کہتی ہیں چینی اور آٹا چوری عمران خان کی پکڑی گئی نیب میں تل بھی شہباز شریف کی ہو رہی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کو بڑا ریلیف مل گیا آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب اور تیس کروڑ ڈالر کے پیکج کی منظوری دے دی پنجاب کے بعد سندھ حکومت کا بھی رمضان بچت بازار نہ لگانے کا فیصلہ سبائی وزیر زراد اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ رمضان بازار لگانے سے عوام کا حجوم بڑھ جائے گا کرونا وائرس مزید پھیلنے کا خطہ جاتے پی آئی ای املہ بغیر ویزا خصوصی پرواز لے کر منچسٹر ائرپورٹ پہنچ گیا برطامنی انیگریشن حکام نے عملے کو تیس ہزار پاؤنڈ جرمانہ کر دیا سٹیشن مینجر نے ائرپورٹ پہنچ کر معافی نامہ جمع کر آیا جرمانہ ماف کر آیا بادلوں کے ایک اور ایننگز لاہور گجرہ والا کاموں کی سرگودہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش گندم کی تیار فصل کو نقصان کوئیٹا اور گردنوا میں بھی مزلہ دار بارش اور یالاباری موسم تھنڈا تھار ہو گیا اور باروب آواز منفرد انداز قوالی کی دنیا کے شہنشاہ قواب عزیز میاں کا آج اٹھتر وان یوم پیدائش قوالیاں آج بھی سننے والوں پر وجہ تاریخ کر دیتے ہیں